میں میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیا آپ آئے ہیں آج دوبارہ ہم سکول کھولنے جا رہے ہیں آج پرائیمری سکول بھی آگئے ہیں اور الیمنٹری سکول بھی آگئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ ہم نے پورے ارینجمنٹس کیے میں تاکہ ماں باپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں جو جو بھی لوازمات ہم نے کرونا کے لیے اٹھانے وہ ہم نے اٹھائے میں ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیرنٹس کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے آج ہم جس مین چیز کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکول انرولمنٹ ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں دو ہزار اکیس کی کیوں کرنے جا رہے ہیں دو سب سے زیادہ ضروری چیز ہیں نمبر ایک بچوں کافی بچے جو ہیں وہ سکولوں سے کرونا کی وجہ سے وہ سکول چھوڑ کے چلے گئے ہیں سب سے پہلی چیز ضروری ہے ان بچوں کو واپس لے کر آنا اس کے بعد جو بچے بیسی سکول سے باہر ہیں ان کو بھی واپس لے کر آنا مجھے پتا لگا کہ پچھلے جب سے ہم نے اس چیز کی طرح اراؤنسمنٹ کی اور ڈسٹرکس میں جب بھیجا یہ آج چھتیس اضلاع کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے پورے ویکنڈ بھی بیٹھ کے ہماری ٹیم یہاں پہ لگی رہی ہے وہاں پہ سکولوں میں بھی ہم نے یہ سارے بینرز فلیکسز ہر چیز لگائی سب سب کو ان کی ڈیوٹیز بتا دی گئی ہیں میں ایک چیز بتاؤں اس کے اندر جو ٹیچر سمجھ رہی نا کہ انہوں نے انڈرولمنٹ کرنی ہے وہ ٹیچرز نہیں ہیں انوالوز کرنی ہے ٹیچرز میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیچرز صرف پڑھائیں اور ان کا کوئی کام نہیں صرف پڑھانے کے علاوہ سو میں چاہتا ہوں کہ ٹیچرز صرف پڑھائیں یہ رسپونسیبیلٹی سکول کاؤنسلز کی ہے یہ رسپونسیبیلٹی والدین کی ہے یہ رسپونسیبیلٹی اے اے اوز کی ہوگی یہ ہے رسپونسیبیلٹی سی اے اوز کی ڈیپٹی ڈی اے اوز کی سب کی یہ رسپونسپلیٹی ان کی ہے سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹیچر سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کو بچے سکولوں میں لانے پڑھیں گے جس طرح پہلی حکومتیں گرتی رہی ہیں بلکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ ٹیچر پہ ہم کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹیچر پہ پہلی پریشر ہے بہت پڑھانے کا سو میں چاہتا ہوں کہ اٹلیسٹ اس دفعہ ٹیچرز کی اوپر سے یہ رسپونسپلیٹی اٹھا کے جو باقی جتنا ڈپارٹمنٹ ہمارا ادھر کام کر رہا ہے یہ ان کی رسپونسپلیٹی اور اس سے پہلے بھی پیرنٹس کی رسپونسپلیٹی والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اس انرولمنٹ ڈرائیو کا ہر دفعہ میں نے سناتا کی جاتی ہیں اور ٹارگٹس نہیں رکھے جاتے ہیں اس دفعہ اے ایوز ڈی ایوز سی ایوز ان کے ٹارگٹس رکھے گئے ہیں کتنا کتنا بچہ انہوں نے لاکھے سکولوں کے اندر داخل کروانا ہے ان ٹارگٹس کو مانٹر کیا جائے گا ایک ڈیشپورٹ بنایا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کم از کم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو ہر طرح سے مانٹر کیا جائے گا اور میں خود پرسنلی اس طفعہ دیکھوں گا کہ یہ ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں کیونکہ اس طفعہ سزا جزا ہوگی ہر دفعہ یہ نہیں کہ کیمپین شروع کی سب چیزیں اس پہ پورے لوازمات بھی پورے کیے گئے سکول کاؤنسلز کے مینڈیٹ کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو سکول لے کر آنا ہے آپ کو شاید یہ بات پہلے نہ معلوم ہو کیونکہ سکول کاؤنسلز کو کبھی استعمال ہی نہیں اس طرح کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھے سو یہ پہلی دفعہ ہم سکول کاؤنسلز کی سب سے زیادہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ کمیونٹی میں جائیں انٹریکٹ کریں ماں باپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں سو سکول کاؤنسلز کا یہ آپ دیکھنا کہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا اس طفعہ میں دوبارہ نہیں اس طفعہ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم تعلیم چیمپین کامپٹیشن کروائیں گے جو کہ بتائے گا ہمیں جو سکول کاؤنسلز کے درمیان میں ہوگا دیا جائے گا at the end of the day یہ صرف کیمپین جو ہے یہ نہیں کہ ہم دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے چلانے کے لیے جا رہے ہیں یہ پورا سال چلے گی جتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے جتنے بچے سکولوں سے جا چکے ہیں اور جن بچوں کو ہم نے لے کر آنا ہے اور جو out of school children ہیں سب سے پہلے میری تو ابھی بھی سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے drop out ہو چکے ہیں کرونا کی بیئے سے وہ سب سے پہلے سکولوں میں واپس آئے سو اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری پوری ٹیم کیسے رشید صاحب پی ڈی پی ایم آئی ایو ساری ٹیم جتنی بھی ایفٹ کر رہی ہے انہوں نے پوری کیمپین اکتیار کیے جو کہ پورا سال چلے گی اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی بہترین ریزالٹ آئیں گے ہمارا ٹارگٹ ہے میں ٹارگٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ گھڑے ہو کے کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم بچوں کو سکول لے کر آ رہے ہیں ایک ملین بچوں کا ٹارگٹ ہے ون ملین بعد میں آکے مجھے میڈیا پکڑ لیتا ہے کہ آپ نہیں آنا ہے میرے پیچھے مجھے پتا ہے اور آپ نے کہنا ہے نہیں جی ایک ملین بچہ نہیں آیا پانچ لاکھ آئیں میں کہتا ہوں کہ ٹارگٹ ملین کا انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہے جو ہماری ٹیم ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ایک ملین سے زیادہ بچے آئیں سب کو ٹارگٹ دیئے گئے اس دفعہ اور انشاءاللہ تعالی وی ویل میک شور کہ وہ ٹارگٹ پورے ہوں اور اس کے علاوہ میری پھر پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے بالدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری ٹیمیں بھی اس وقت نکلی بھی ہیں ساری باہر مجھے صبح انفرمیشن آگئی تھی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جو مونٹر کر رہی ہیں ایس او پیز کو سب چیزوں کو اور تعلیم اور احتیاط ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتا ایک دم ہے سب کے پاس آنگا آپ کو بتا جی دیکھیں ون ملین کا ٹارگٹ کیونکہ ابھی آپ کو بتا ہے کہ سرٹنٹی اس میں اتنی نہیں ہے کہ سکول کتنی دیر کھلے رہنے کیونکہ یہ تو ہم ویک ٹو ویک دیکھ رہے ہیں تو ویک ٹو ویک ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ ٹائم ہز کیا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہفلی اگلے تین چار پانچ مہینے کے اندر اندر یہ ملین بچے باپس آئیں سکولوں میں چونکہ پچھنے سال کے اندر چلے گئے ہیں اگر وہ سال میں گئے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آدھے ٹائم میں یا اس سے بھی کم ٹائم میں انشاءاللہ یہ بچے پورے ہوں اور باپس سکولوں کے اندر آئے اور اس سے بھی بڑا نمبر ہمارے پاس ہو آپ کو بتانے کے لیے اچھا کیا آپ نے نشاندہ ہی کی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ نے بالکل ٹھیک چیز کی ایک لاکھ بیس ہزار سکول ہیں جن کو ہم نے مانٹر کرنا ہے پرائیوٹ اور پبلک ملاک پنجاب کے اندر ہمارے پاس میں کیونکہ سچ بولنا چاہیے کھڑے ہوکے ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں جو سب جگہ جا سکے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب جگہ کم از کم ایک دفعہ دو دفعہ جائیں مجھے سب کی سپورٹ چاہیے اس کے اندر آپ کی سپورٹ سب سے زیادہ چاہیے کیونکہ میڈیا کو سب زیادہ پتا ہوتا ہے یا لوگ انفارم کرتے ہیں کہ جی کہاں پہ جس طرح آپ نے بھی سکول کی نشاندی کی اس سکول کا لکھے ہیں فورا اور اس سکول کو فورا بتائیں جی جو انہوں نے نشاندی کی ہے کہ وہ سکول کیوں نہیں صبح بلکل آپ بھیجیں ہمیں دیں عمر کو دیں اندر سو اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے جہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نشاندی کریں کہ جہاں پہ ایس او پیس فالو نہیں ہو رہے وہاں پہ ہم ڈنڈے کے زور پہ ایس او پیس فالو کرمائیں گے یہ گیارنٹی ہے آپ کو میری گیارنٹی ہے آپ کو کہ ڈنڈے کے زور پہ میں ایس او پیس فالو کرماؤں ایک ایک کر کے سب کی بات کرو دیکھیں ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ ابھی ان کو ساتھ ساتھ کمپائل ہم کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کچھ ٹیچرز کے اندر بھی آیا لہور میں بھی آیا دوسری ڈسٹکس میں بھی آیا بچوں کا ابھی اتنا پوزٹیف جو بہت چھوٹے نمبر ہیں جو پوزٹیف آئیں مگر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو مین مجورٹی نمبر ہے نا وہ آج کھلنے جا رہا ہے جو سب سے بڑا ہمارا سیکٹر ہے پرائیمری کا اور الیمنٹری کا جو مجورٹی بچے وہ آج سے جانا شروع رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھنا جو بھی نمبرز آئیں گے میں ہمیشہ آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں اور لے کر آتا رہا ہوں دیکھیں اس کی بجا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اتنی بڑی ایک ٹیم ہے ساتھ ازا کی پونے چار لاکھ ہیں ٹھیک ہے تو پچھلے آٹھ مہینے تو وہ سکولوں میں تھے نہیں چھ مہینے پہلے نہیں تھے پھر دو مہینے نہیں تھے مگر ان کو اگر دوسرے بہتر کسی پروگرامز کے لے کر تھوڑا بہت استعمال کیا جا رہا ہے تو میری تو کوشش اس میں بھی نہ کریں مگر obviously at the end of today ہمارے پاس اتنی فورس ہے نہیں اور کئی جتنی فورس کول education department کے پاس ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ پہلے کتنا پریشر ڈالا جاتا تھا رہا تیجرس کیوپر enrollment کے لیے وہ پریشر ہم نے ختم کر بلکل zero پہ میں نے لے آنا اور دوسری چیز آپ دیکھنا کہ ہم نے ان کی transfer ای transfer کر دی ان کی وہ tension ختم ہو گئی فون پہ آ گیا ہم نے ان کی retirement ختم کر دی ہے وہ فون پہ آ گئی ہے ہم نے ان کی leaves جو وہ چھوٹیاں لیتے تھے وہ ان کو جگہ جگہ بھاگنا پڑنا تھا رشبتیں کروانی پڑی سب چیزیں وہ ہم نے online کر دی ہے اب آپ دیکھنا دو چیزیں اور میں کرنے جا رہا ہوں ایک teachers کی acr وہ online ہوگی اور ایک teachers کی promotion یہ online ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ پانچ چیزیں کرنے کے بعد teachers کے اوپر سے pressure سالا ختم ہو جائے گا کیونکہ teacher سارا وقت دوسری چیزوں کے اندر بھاگتا رہتا تھا اور کبھی اس وہ جس چیز کے لیے اس کو hire کیا گیا جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا تھا سو ہم نے انشاءاللہ تعالی teachers کی اوپر سے بلکل pressure ختم کر کے at the end of the day ہم نے ان کو اس کام پہ لگا رہے ہیں جس کام کے لیے وہ hire ہوئے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ یہاں پہ یہ کیریم وہ یہاں کیریم تو اچھی بات ہے رائٹ رائٹ پیچھے رکھو ہے اس سارے situation کی کس طور کیا سکتا ہے دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو کھڑے ہو کہ کوئی بلکل بکار سا ریزن دے سکتا ہوں مگر میں دونگا نہیں آہ 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 اگری ویڈیو کہ آ رہے ہیں بچے زیادہ گاڑیوں کے اندر اور سب چیزوں کے اندر اور نہیں ہونا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں ہماری تو آہ جو آہ تبھی آج سے especially میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 50% بچے ایک دن آ رہے ہیں اور 50% بچے اگلے دن آ رہے ہیں alternate days پہ مگر آہ کوشش ہے ہم دے ہماری سب سے یہی request ہے کہ ماسک پہن بچوں کو پہلے تو بھیجی نہیں ہے سکول ایک تو اگر ماسک نہیں پہنا ہو دوسری چیز اگر اس کو کھانسی آ رہی ہے اس کو کوئی نزلہ ہے کوئی بخار ہے تو اس کو سکول نہ بھیجیں آہ مگر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہے ان چیزوں کے the problem ہم تو کوشش کر رہے ہیں پوری کے نہ ہو آہ ان کو بتائیں ان کو سمجھائیں لوگوں کو اصلا میں mindset اتنا خراب کر دیا گیا ہے نا ہمارا پہلی حکومتوں نے سب چیزوں پہ کہ پیسے پہ سب کو لگا دیا ہے تو وہ پیسے بنانے کے لیے اس mindset کے ساتھ سارا وقت انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے کر لیں یا کہہ دیں انہوں نے اسی طرح چلنا ہے تو ہماری بھی کوشش ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءال اچھا target آپ کا پسند آیا ہے کہ نہیں انشاءال میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آج تک کبھی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بے فارم نہیں لیا گیا آج تک یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ exact number آپ کے سامنے آئے گا 82% یا 84% 86% بے فارم بچوں کے جمع ہو گئے 86% مجھے پتا ہے بڑے ہمیں اس پہ سننی پڑی تھی باتیں کہ جی ماں باپ کھڑے ہیں لائنوں میں مگر سوچیں کتنا ضروری ہے یہ ایک طرف آپ کو یہی نہیں کبھی پتا لگتا کہ کتنا بچہ آؤٹ اف سکول ہیں یہی نہیں پتا لگتا کہ اندر کتنا ہے ایک number چلتا رہتا ہے ہوا کے اندر جو کہ کبھی پتا ہی نہیں لگا کہ exact number کیا ہے آپ دیکھنا انشاءاللہ 86% پہ ہیں نادرہ ان کو verify کرے گا اور ہم آپ کو exact number بتائیں گے کہ وہ number کیا ہے جو بچے سکولوں کے اندر ہیں بجائے کہ ہم کر دی آج توسی کتنی کی ہے ایک ماہ کی توسی کی 86% پہ آگے انشاءاللہ ہنڈر پرسین انہیں پورا کرنا ہی کرنا ہے کس کو اچھا میں چیک کرواتا ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں میں چیک کرواتا ہوں میں چیک کرواتا ہوں واقعا آپ کو بتاتے ہیں جو پرائیوٹ سکول جاؤں کی دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ step by step ذرا ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے مسئلے ہیں at hand اس وقت کہ بالکل جو آپ کہنے کرنا چاہیے جس طرح ہم side by side میں نے آپ کو بتایا کہ ہم teachers کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں اب کرونا problem ہے سب چیزیں مگر ہم ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ضرور پہنچیں گے مجھے کوئی شک نہیں ہے مگر ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ at the end of the day دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیے best چیز کیا ہے اگر بچوں کو ایک انپڑ بچہ بندہ پڑھا رہا ہے یا ایک teacher پڑھا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ تو وہ نقصان ہی زیادہ کر رہے بجائے فائدہ کرنا سو اس لیے ہم تو multiple چیزیں کوشش کر رہے ہیں کہ کریں دو سال سے ہم نے کام کیا ڈیٹھ سال سے private schools act کی اوپ آپ کو یہ بتا دوں کہ انیس سو چوراسی سے لے کے ابھی تک وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا کس وجہ سے نہیں ہوا اس کا مطلب کسی کا کوئی انٹریسٹ تھا نہ تو نہیں ہوا کیوں اب ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب self انٹریسٹ نہیں ہے بیچ میں انشاءاللہ ہم نے تو سارا تیار کر کے ہم نے stakeholders کو بھی بیچ میں ڈالا ہے یہ نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بنا دیا جو private schools ہیں ان کو بھی بیچ میں ڈالا ان کے stakeholders کو سب کو ڈال کے ہم نے بنا کے law department بھیجوا دیا انشاءاللہ وہ cabinet جائے گا cabinet کے بعد assembly جائے گا یہ ایک ہونا ہی ہونا ہے جو مرضی کر لیں اس کے اندر یہ سب چیزیں ہم نے ڈالی کہ جو fee ہے اگر کسی نے بڑھانی ہے کتنی پانچ پرسن سے زیادہ بڑھانی ہے کئی بڑھا جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ یہ ہوا تو وہ بیٹ کے table پر سب چیزیں solve ہوں گی کہ جی اپنے ہمیں دکھائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑھانی ہے اگر آپ نے بڑھانی ہے تو اس کو justify کریں اپنے financials دکھائیں میں کہ جی ہم نقصان میں ہیں school چل نہیں رہا سو اس لیے آپ بتائیں کہ ہم اس لیے بڑھانا چاہ رہے ہیں فیر سو یہ سارے چیزیں بیچ میں ہیں جو پہلے آج تک بھی نہیں ہوا آج تک بھی نہیں ہوا آج تک میرے خواہد سے چار ڈسٹکس میں بھی شروع کر رہے ہیں میرے خواہد سے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھنا وہ سارے پنجاب میں جائیں گے پہلی فروری سے لے کے پندرہ فروری تک وہ کر رہے ہیں school education department اور health department اور آپ میری پیرنٹ سے پھر یہ request ہے کہ اپنے بچوں کو vaccination کروائیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ میں کھڑا ہوں جہاں یہ کھڑے ہیں ان بچوں نے یہاں پہ ہونا ہے اگر ان کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو انہوں نے کیا بڑھائی کرنی ہے تو صحت بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی تو میں تو پیرنٹ سے request کروں گا کہ vaccination جتنی جلد سے وہ جلد کروائیں بچوں کی کس چیز کے لئے اتجاج کر رہے ہیں دیکھیں جس نے جس کا کوئی مطالبہ ہے وہ ہمارے پاس آئیں اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کے اتجاج کریں بہت شکریہ بہت شکریہ